بسم الرحمن الرحیم اور جو چپٹر نمبر ٹین ہے نا اس میں سے کچھ ٹاپک جو سمارٹ کورس میں انکلوڈڈ ہے تو وہ ہمارے پاس چار پانچ ٹاپک ہے جیسے کہ پہلا نمبر ٹاپک ہے ہمارے پاس وہ ہے ترموڈائینامک سسٹم اور دوسرا ہمارے پاس ہے ریورسیبل پروسس تیسرا نمبر ٹاپک جو ہمارے پاس ہے وہ فسلاف ترموڈائینامک ہے وہ اس کے اپلیکیشن ہے اور چوترا نمبر جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے ہمارے پاس انٹراپی ہے تو آج ہم جو پڑھیں گے نا سمارٹ کورس سے ریلیٹڈ جو ہمارے پاس چپٹر نمبر ٹین ترموڈائنامک کے انکلوڈیڈ ٹاپک ہے اس میں سے آج ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے جو آج کا ٹاپک ہے ترموڈائنامک سسٹم تو ترموڈائنامک سسٹم سے بھی پہلے جو یہ سمارٹ کورس کا پہلا ٹاپک ہے چپٹر نمبر ٹین سے ترموڈائنامک سسٹم تو ترموڈائینامک سسٹم کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ ترموڈائینامک کیا چیز ہے تو سب سے پہلے ہم ڈیسکس کریں گے ترموڈائینامک کو پھر اس کے بعد ہم ڈیسکس کریں گے ترموڈائینامک سسٹم کو پھر ترموڈائینامک سسٹم میں بھی ہم ڈیسکس کریں گے سب سے پہلے کہ سسٹم کیا چیز ہے پھر کامپوننٹ آف دے سسٹم اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ڈیٹیل میں ہے وہ ہے ٹائپس آف سسٹم مطلب آج کے ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے ترموڈائنامک سسٹم کو اور اس کے جو ٹائپس ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم آ رہے ہیں چونکہ چپٹر کا نام ہمارے پاس ترموڈائنامک ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ترموڈائنامک کیا چیز ہے اچھا میں توڑا سا اگر فرست چ stake apologize کو ریویو کر لو نا تو زیادہ تر تقریباً ون سی لے کر سیون تک جو چپٹر ہے نا اس میں ہم تقریباً ڈائنامک پڑھتے ہیں چپٹر نمبر تری میں ہم ٹرانسلیٹری موشن پڑھتے ہیں ٹرانسلیٹری موشن ان 원 دیمینشن ان ٹرانسلیٹری موشن ان ٹو دیمینشن ان پھر چپٹر نمبر فائیو میں تقریباً روٹیٹری موشن ہے چپٹر نمبر سیون میں پھر ہمارے پاس اوسیڈیٹری موشن ہے اور ایٹ میں پھر ویوز ہے اور نائن میں پیسیکل اوٹیکس لائٹ سی ریلیٹیڈ چیز ہے اب جو ٹیل نمبر چپٹر ہے ترمو ڈائنامک تو یہ تقریباً آپ لوگوں کے فسٹر کے کمیسٹری میں بھی ہے فیزکس و کمیسٹری میں بس فرق یہ ہے کہ زیادہ تر سائن کنوینشن کی فرق ہے کہ ورک دن بائی در سیسٹم کیس طرح لیں گے ورک دن ہون در سیسٹم کیس طرح لیں گے تو جو فیزکس میں ترمو ڈائنامک ہے اس کو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس چپٹر کا نام ہے ترمو ڈائنامک تو اس کو ہم توڑا سا ڈسکس کر رہے ہیں دیکھ لیں ترمو ڈائنامک جو ہمارے پاس ہے نا یہ دو لفظوں سے بنا ہوا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں دیکھ لیں ترمو میں ہیٹ اور ڈائنامک موشن ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں توڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ وہ کر رہا ہوں نا کہ ترمو ڈائنامک جو ہے نا it is the branch of physics in which we study the laws of transformation of thermو میں ہیٹ نا so the laws of transformation of heat energy into other form of energy like like electrical energy chemical energy and conversion of heat energy into mechanical energy اب کس طرح ہم مطلب کس طرح ہم transform کرتے ہیں exchange کرتے ہیں کس طرح ہم convert کرتے ہیں heat energy کو other form of energy میں تو سب سے پہلے ہم نے لکھا ہے نا conversion of heat energy into electrical energy تو اس کا example کیا ہے how we convert heat energy into electrical energy تو اگر ہم دیکھ لیں thermal power plant کو وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ heat energy کو electrical energy میں convert کرتے ہیں پانی کو let's suppose ہم heat up کرتے ہیں تو اس پانی کو پھر ہم stem میں convert کرتے ہیں اور اسی stem سے ہم stem turbine کو ڈرائو کرتے ہیں اور پھر اس سے ہم electrical energy utilize کرتے ہیں so this is the conversion of heat energy into electrical energy example is thermal power plant پھر ہم heat energy کو ہم chemical energy میں convert کر سکتے ہیں کس طرح مطلب ہم heat energy کو chemical energy میں convert کر سکتے ہیں let's suppose اگر ہم human body کی بات کر لیں تو یہ جو آپ لوگوں کے پاس یہ vitamin vitamin ڈ ہوتا ہے تو یہ chemical reaction human body میں جو ہوتے ہیں due to the sunlight یا اگر ہم پلانٹ کی بات کر لیں تو پلانٹ میں کیا ہوتا ہے پھوٹو سنکھے سے جس میں chemical reaction ہوتے ہیں due to the presence of light and heat energy تو یہ ہمارے پاس the conversion of heat energy into chemical energy اور تیسرا نمبر how to transform heat energy into mechanical energy تو یہ تو روٹین میں ہم automobiles دیکھ رہے ہیں گاڑیا وغیرہ وہاں بھی کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کہ ہم فیول کو برننگ ہم فیول کے برننگ کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس cng ہے یا پیٹرول ڈیزل وغیرہ ہے تو اس سے اس سے کیا ہوتا ہے heat produce ہوتا ہے اور آپ لوگ کے پاس heat energy مطلب گاڑی مکین کے لیے ڈرائی ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس thermodynamic ایک ایسا چیز ہے کہ ہم میں ہم transformation of heat energy کرتے ہیں to some other form of energy تو thermodynamic کیا ہے کہ it is the branch of physics in which we study the life of transformation of heat energy into other form of energy like electrical energy chemical energy and mechanical energy اچھا یہ تو ہم نے وہ chapter کا جو نام ہے chapter کا thermodynamic اس کو ہم نے دسکس کیا لیکن یہ تو high level پہ چیزیں ہوتے ہیں جسے thermal power plant اور یہ لیکن آپ first year کے level پہ جو ہے thermodynamic اس chapter میں جو ہم پڑیں گے تو وہ یہ ہے نام کہ ہمارے پاس first year کے level پہ gas container ہوگی اس میں ہمارے پاس gas کے molecule ہوں گے تو اس کو جب ہم heat دیتے ہیں so what will be the effect of the application of heat to the internal energy what will be the position of work done so یہ first year level پہ اتنا high نہیں ہے مطلب یا ہم straight forward application of heat کے وجہ سے مطلب جو effect آرہ ہوتے ہیں na gas molecule میں ٹھیک وہ اوپرڈے ہوتے ہیں یا زیادہ تر ہمارے پاس لیٹ سپوز ہم پانی کو heat up کرتے ہیں تو کیا اس کے internal energy میں changes آجاتے ہیں کچھ useful ورانڈر ہو جاتا ہے کہ نہیں پھر اس میں ڈیفرین سسٹم ہوتے ہیں جو ہم آگے فرس لاؤتر مو ڈینامک کی application میں پڑھیں گے تو فرس کی کے لیول پہ بس ہم اس کو زیادہ تر یہ discuss کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک container میں گیس ہو یا ہمارے پاس کیٹر میں پالی ہو اور اس کو نیچے سے heat دیتے ہے تو اس heat کے وجہ سے دیکھرے ہمارے پاس گیس ہو liquid ہو یا solid ہو یہ تو ہمیں پتائیں کہ وہ ایٹم اور مالیکیول سے بنے ہوتے اور ہمیں یہ بھی پتائیں کہ جب ہم کسی چیز کو heat دیتے ہے تو اس heat کے وجہ سے اس matter جو liquid gas solid فارم ہوتا ہے اس کے ایٹم اور مالیکیول کی ایوریج kinetic energy بڑھ جاتی ہے تو ہم زیادہ تر اس چیز کو discuss کریں کہ the effect thermodynamic نہیں وہ ہمارے پاس thermodynamic system ہے لیکن thermodynamic system سے بھی 50% تو یہ clear ہو گیا تو thermodynamic تو ہم نے پڑھا system میں ہے تو system کو پڑھ رہے تو اس کے ساتھ ہمارے پاس thermodynamic ہم نے پڑھا تو system clear ہو جائے گا thermodynamic system ہی پھر clear ہو جائے گا اچھا دیکھ لیں system کیا چیز ہے تو system ہمارے پاس سے any matter under observation یا anything under observation or steady is called a system کوئی بھی چیز ہمارے پاس سو لے ست suppose ہم نے ایک kettle میں پالی ڈالے یہ system ہے ٹھیک یہ candle جو burning یہ system ہے یا kettle میں ہمارے پاس پانی ہے ٹھیک یا container میں gas molecule اور اس کو ہم heat کر رہے تو یہ system ہے this is under observation ہم اس کو observe کر رہے ایک candle burning حالت میں اور اس کو دیکھ رہے اس کا مشاہدہ کر رہے ٹھیک تو system کیا چیز ہوتی anything under observation under review under study a system پھر system کے بعد ہمارے پاس boundary boundary کیا چیز ہے دیکھ boundary میں نے دیکھا ہے a line which separates system and surrounding is card boundary اچھا boundary کیا ہے یہ line ہے یہ ہمارے پاس boundary ہے یہ دیکھ boundary وہ والا line ہوتا ہے نا کرکٹ میں ہم وہ end میں تھار لگاتے ہیں اگر آپ بال کو باہر پکڑ بھی لیں تو ہم کہتے ہے یہ out نہیں ہے چکہ ہے کیونکہ جو پیچ اور باہر تماشائی والے بیٹے ہوتے جو اس کو جس تھار کے through ہم separate کرتے ہیں تو باہر کو کہتے ہے کہ یہ outside ہے تو پھر اس کو ہم catch consider نہیں کرتے ہم کہتے یہ چکہ ہے کیونکہ وہ separation line سے باہر بند چلا جاتا ہے تو boundary کیا چیزیں boundary ہمارے پاس یہ ہمارے پاس یہ دیکھ لے نا یہ ہمارے پاس ایک system ہے نا تو یہ والا جو line ہوتا ہے نا یہ والا line یہ ہوتا ہے نا یہ اس کو ہم boundary کہتے ہے so boundary is a line which separates system and surrounding اب surrounding کیا چیز ہے surrounding ہمارے پاس anything except system will be considered as a surrounding or environment surrounding environment بھی کہتے ہے تو اب یہ ہمارے پاس boundary اور بھی clear ہو جائے گا جو system اور surrounding this is a system and this is a surrounding so this is a boundary line یہ boundary line جو ہے na یہ system اور surrounding کو آپس میں differentiate کر رہا ہوتا ہے اور boundary کا کام کیا ہوتا ہے boundary is used to transfer mass and energy boundary is used to transfer matter boundary کی طرح ہم system سے surrounding میں masses or energy کو transfer کر تے ہے تو یہ آپ لوگو کو clear ہونی چاہیے کہ system under observation ہوتا ہے boundary a line ہے جو کہ system اور surrounding کو separate کر رہا ہوتا ہے and boundary especially is used for the exchange of matter in heat energy between system and surrounding تو surrounding کیا ہے پورا example ہمارے پاس ہم kettle میں پانی کو heat up کر رہے نا تو یہ kettle اور جو پانی ہے نا یہ system ہے ٹھیک اور اب جو walls of the kettle ہے نا اس کو ہم boundary کہتے ہیں اسی walls کے طرح ہم heat energy کو کیا کرتے ہے باہر دیتے ہے اور جو kettle اور پانی کے باہر کما ہو لینا اس کو ہم surrounding اور environment کہتے ہیں تو ہم اب thermodynamic system کیا ہے اب ہمارا یہ system کے بعد اپنے پہلے topic کی طرف جو کہ ہے thermodynamic system تو thermodynamic system جو ہمارے پاس ہے نا a system in which we involve the application of heat thermodynamic تو ہم نے پڑھا نا تو thermodynamic سپیشلی وہ system جس میں ہم heat کو involve کر لے اب لیکھ سپوز ہمارے پاس کیٹر میں پانی ہے لیکن وہا پہ ہم heat apply نہیں کر رہے یا ہمارے پاس کسی container میں پانی ہے تو ہم اس کو observe کریں گے system ہو گیا لیکن thermodynamic system نہیں ہوا کیونکہ ہم نے heat apply نہیں کیا ہمارے پاس کچھ heat energy کے وحب application نہیں ہے تو thermodynamic system ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس heat energy ہو اور وہ heat energy جو ہم apply کر رہے ہو جائے جس میں نے کہا energy میں convert ہو جائے یا mechanical میں convert ہو جائے یا ہمارے پاس convert ہو جائے کس chemical energy میں ہمارے پاس اچھا ہمارے پاس thermodynamic system جو ہے وہ 3 قسم کے ہیں ایک کو کہتے open system thermodynamic system دوسرے کو کہتے closed system اور isolated system تو اب ہم discuss کر رہے ہیں types of system ٹھیک